اسلام علیکم میں ہوں تصدق ہو رہی ہے اپنے پروگرام سچ سچ کے سوا کچھ نہیں میں آج پھر ہم آپ کے سامنے آزر ہوئے ہیں اور آج ہمارا جو اہم ایشو ہے وہ انٹرنیشنل صدی کا ایشو ہے جو پاکستان کے حوالے سے بڑی اہمیت کا عامل ہے وہ یہ کہ اطلاعات اس وقت وزیراعظم جو ہیں امریکہ میں موجود ہیں شباز شریف اور آہ ٹونڈی ٹھٹ ستمبر کو وہ نیشنل صنیمی آقومنٹر کی صنیمی سے سپیچ بھی کریں گے اور اسی کے ساتھ جو اطلاعات امریکہ سے ہمارے پر آ رہی ہیں وہ یہ کہ شاید پاکستان جلدی اسرائیل کو تسلیم کرنا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو ذرائع نے بتایا ہے کہ اشرف نصیم صاحب آہ جو آہ کہ اس کی قیادت میں گیارہ پونی وفت اسرائیل کے چند دنوں سے دورے کے پر ہے اور اسرائیل کی جو علاقہ میں وہ اسرائیل کے مختلف آہ شعبوں کا مختلف علاقوں کا اور مختلف آہ اساس مقامات کا دورہ کرا رہے ہیں اور اور وہ بہت سی باتیں اس کے اندر کہ جو سامنے شکو شباز آ رہے ہیں اور بڑے بڑے اخبارات جو اسرائیل کے ہیں وہ ان تمام اس جو اس پاکستانی وفت ہے جو اشرف نصیم کی قیادت میں وہاں پر پہنچا ہوا ہے تو وہ یعنی بڑا ہائی لڈ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی اطلاع دے کہ شاید انڈونیشیا کا بھی کوئی ڈیلیگیشن وہاں پر موجود ہے تو یہ تمام ایسی صورتحالے کے اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے انہیں یہ الزم لگایا جا رہا تھا کہ صاحب کا گورمیٹوں پر کہ وہ اسرائیل کو تصمیم کرنے جا رہی ہے اور خفیہ طور پر دورے کی جا رہے ہیں اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کہ سب کا حکومت میں سے واضح طور پر اس کی تردید کی تھی اور جو کہا تھا کہ ایسا کچھ عمل ہونے نہیں جا رہے نہ حکومت کی جانب سے یہ حکومت کے اس وقت کے وزیراعظم کی جانب سے کوئی آہ قریبی شخصیت جو وہاں اسرائیل کے علاقام یا وزیراعظم ملقات کر رہی ہے مگر موجودہ جو دورہ ہے اس کے حوالے سے نہ وزارت خارجہ اس کی تردید کر رہی ہے نہ تصدیق کر رہی ہے اور اگر گلد یہ چیزیں تو وزارت خارجہ تردید کرنی چاہیے اور اسرائیلی اخبارات کے خلاف کے مقدمہ قائم کرنا چاہیے اسی حوالے سے اس وقت میرے صرف ٹیلی فول لائن پہ امریکہ سے موجود دیں نسیم فاروقی صاحب سیمی فاروقی صاحب جو ایک پاکستانی ہیں اور کئی سالوں سے وہاں پہ مقیم ہیں اور وہ سیاسی طور پہ وہاں کے حالت کو بہ خوبی جانتے ہیں اور ایک تنزیہ نگا رہے ہیں تو نسیم فاروقی صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں جی میں سن رہا ہوں خلق تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو حالت ہیں اس حوالے میں پاکستان کا وزیر آزم بھی تین دن پہلے ٹونٹی ٹھٹ کو ستمبر کو وہ سپیچ ہونی ہی اور وہ پہنچے میں ہیں تو کیا سرگرمی ہے اس حوالے سے دیکھیں یہاں پہ جو جتنے بھی پاکستانی ڈائسپورہ ہے امریکہ میں وہ میرے خیال سے اگر میں بہت بھی مارجن دوں تو وہ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ عمران خان کے نہ صرف کے حمایتی ہیں بل صرف کے ان سے بہت ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کے لیے کچھ بھی اگر کر سکتے ہیں تو وہ کر کرنے پہ تیار رہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے انہوں نے پاکستانیوں نے نیو یورک میں پہنچنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے اپنے ہر جگہ پوسٹر لگانا اور اس کے بعد ایک وہ بہت بڑا وہاں پہ میں بھی کھٹا کریں گے اور وہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ ہمیلیٹ کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے جی اور اچھا ایک یہ تو رییکشن کے سامنے ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ جو صاحب کا جو دور رہے تھے برطانیہ کا تھا ملکہ عظمت کے آخری رسمات میں شرکت پر ہم وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ وزیر آدم جو شباز شریف کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا کوئی اہمیت نہیں دی گئی اور جو فوٹیجیز میں نظر آتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آجا پھر وہاں پر بھی یہ چور چور کے نعرے لگایا گیا برطانیہ میں بھی اور سمیٹ کانفرنس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی کہنا میں مکمل طور پر وہ ان سے لوگ وہاں کی جو سربارہ مملکت شرکت کی وہ لا تعلق رہے تو آپ اس کی کیا وجوہ سمجھتے ہیں پاکستان کے وزیر آدم کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھیں پاکستان کے جو وزیر آدم ہیں وہ اپنے ساتھ خود کروا رہے ہیں اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ آپ کا ملک جو ہے اس کے تین کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس وقت سہلاب زیادہ ہیں مطلب ون پریسیڈنٹ لیے روبا ہے وہاں پہ جو کہ کلیمٹی آئی ہے اس میں کوئی بھی دنیا کا جو بڑا عجمی ہے اور حکمران ہے یا ان کے آفیشلز ہیں کسی بھی ایورپین امریکن کنٹریز کے وہ اس چیز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کہ آپ آپ کے ملک میں یہ ہو رہا اور آپ باہر گھومتے بھی رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف جو انہوں نے اپنے پہ دو پریشر لیا ہوئے ایک تو ان کو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کی باہر کی دنیا میں بہت بہت آو بھگت ہے مدلہ سرکاری حلقوں میں بھی تو وہ یہ دکھانے پہ چاہتے ہیں کہ ہم میں ہماری بھی ہر جگہ پہنچ ہے اور جس میں کہ وہ اپنے کسی بھی طرح سے چاہے ان کو بلائے جائے یا نہ بلائے جائے یا ان کو پروٹوکال دیا جائے یا نہ دیا جائے وہ ان کو فکر نہیں ہے وہ صرف فوٹو آپس کرتے ہیں ان کے ساتھ کیمرہ گروہ پھر رہا ہے اور وہ جو ہے اس کو کہنا مختلف ذاویوں سے اور ایڈٹ کر کے اور یہ وہ دکھانے ہی کوشش کرتے ہیں کہ شہباز شریف جیسے بہت زیادہ مقبول ہے تو ایک تو ان پہ یہ پریشر ہے دوسرے وہ کیونکہ عمران خان جو ہے وہ یو اینو میں ایک دوہ پرسنلی کر چکے ہیں اور اس سے انہوں نے اسلام کا جو ذکر کیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ پوری اسلامی دنیا میں بڑا اپریشیٹ کیا گیا تو شہباز شریف بھی اس طرح کا کوئی شوشہ جو ہے وہ اسلام کا چھوڑت کے سمجھنے کے جیسے کہ وہ بھی شاید اپنے لیے اسلامی دنیا میں جو ہے وہ ہمدردی اور پاکستان میں حاصل کر لیں گے لیکن ان کی نہ وہ پرسنیلیٹی ہے اور نہ ان کو مطلب یہ کہ آتا ہے کہ یہ کس طرح کیا جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ وہ اگر گھر صحیح کر لیتے اپنے اور ویڈیو لنک پہ وہاں تخویر کر لیتے پاکستان کے پیسے بھی بچ جاتے بہت زیادہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پی ایم اینڈ کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو وہ لوگ اپنے لوگوں کو نوازنے ہیں جس میں ایک طریق نہیں ہوتا ہے باہر کے دورے پہ جانا اور وہاں ترکاری خلط پہ یاشی کروانا تو وہ کروا رہے ہیں جس طرح مسئلہ یہ ہے فارق صاحب موجود ہیں امریکہ میں نیوارک میں اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ اس میں عمران خان صاحب کو بھی دورے کی دعوت تھی اور سپیچ کرنی تھی اور تمام دنیا کے امریکہ کے سمیت تمام ٹرم بھی اور دیگر کے سربراہوں نے ان کی سپیچ کو بڑی اہمیت کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی تو اب کیا وجہ ہے کہ میرا خیال ہے شاید امران خان صاحب یوں انہ کوئی جلاد میں شرکت نہیں کر رہے ہیں امران خان کے ساتھ دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر امران خان ہی کو باہر چلے جائیں تو پی ایم ایل این جو ہے نا وہ اور یہ سارے جو پی ڈی ایم والے یہ ایک تو یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں گے کہ وہ ڈر کے بھاگ گئے دوسرے یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ ان کو واپس آنے کے ان کے راستے نہ کر دیں تو امران خان کے جو ہیں ان کے لیے پولیٹیکلی اس وقت یہ کریکٹ نہیں ہے کہ وہ مر سے باہر جانے کا سوچیں بھی اور جو کہ وہ کر رہے ہیں ورنہ صحیح بات ہے کہ ان کو بلایا بھی گیا تھا اور بہت اچھی وہ کرتے بھی جو بھی انہیں کرنا تھا لیکن یہ پولیٹیکلی اس وقت وہ جو ہے وہ پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے آجا فاروی صاحب یہ بتایا کہ جس طرح اسرائیل میں پاکستانی ڈیلگیشن کی خبرش آیا اور یہ اسرائیلی اخبارات میں اور دیگر دنیا کے میڈیا بھی بتا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا یہ موجودہ گورنمنٹ یا جو جو چینج آیا پاکستان میں حکومت کا تو یہ اسی سے ہی کری ہے دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ ایک زمانے میں تو اس کو اچھوڑ بنایا ہوا تھا مسلم کنٹریز نے اور ہمارے ہاں تیل کے جو تیل سے جو مالا مال ہے ملک ان کی بنیا ان کی زور پہ جو تھا اسرائیل کے اوپر ہم سینکشن بھی لگواتے تھے سب وہ کرتے تھے اب بالکل دنیا بدل گئی ہے اب اسرائیل جو ہے وہ دنیا کو بہت کچھ دے رہا ہے سائنٹیفکلی دے رہا ہے ان کے ہاں دنیا بھر کے ریسرچ ہو رہی ہیں ان کی کمپنیاں اس وقت جو ہے وہ امریکہ میں سٹاک ایکسچینج پہ بہت بڑے بڑی کمپنیاں ہیں ان کی اور وہ بہت کچھ جو ہے وہ دنیا کو پروائیڈ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے ہمیشہ سے اپنا یہ پروپیگنڈا جور ہے اور اپنے جو بیکڈور راستے ہیں وہ ہر ملک سے اور اسلامی ملکوں سے بھی وہ رکھتے ہیں اب جب یو اے جی نے ان کو ایکسپ کر لیا ترکی نے ہمیشہ سے کیا ہوا ہے پہلے دن سے ان کو کیا ہوا ہے تو اور سعودی عرب جو ہے وہ ٹیسٹلی اپنے اپرویل بھی دیتا ہے یو اے وغیرہ سب کو کہ ہاں بھئی اب ان کو کر لو تو اب لے دے کے جو ہے وہ پاکستان ایک رہ جاتا ہے یہ پاکستان کی صرف ایک نیو سینس ویلیو ہے کہ ان کے پاس ایٹمی پاور ہے یہ یہ سب سے بڑا تو مسئلہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مسئل ممالک جو ہے فٹی سکس فٹی سیون اس میں سے واید ملک پاکستان ہے جس میں ایٹمی ایٹمی طاقت رکھتا ہے تو وہ اس کے اوپر یعنی کہ زیادہ اس کا پریشر زور ہے جس کو وہ کرنا چاہتے ہیں جس کو کہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں جی جی اور پاکستانی جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے انہیں یہ موقع بھی فرام کر رہے ہیں اپنی معیشت کو کمزور کر کے اپنے political structure کو کمزور کر کے اپنے social fabric کو تباہ کر کے تو پاکستان جو ہے وہ اس جگہ پہ آ گیا ہے جہاں پہ اب اس کے دوست بھی جو ہیں وہ اس کو مونی لگاتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ یہی سب سے اچھا ٹائم ہے کہ کچھ کر لیا جائے لیکن میں آپ ایک بتاؤں کہ اسرائیل ایک ایسا ایشو ہے یا کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس پہ فیلحال تو کوئی بھی جو ہے وہ آہ مطلب یہ کہ بیک فوٹ نہیں لے سکتی اور اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ موجودہ گورنمنٹ شاید اس پہ کام کر جائے کیونکہ اس کو جو 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 ریجم چینج ہوا ہے تو وہ اسی اسی حوالے سے میں سمجھ لوں کہ امید رکھتا ہے جو ہوا ہو کوئی بیجے اکرہ کا سمجھے کہ خود ہی بھانسی کا بندہ گلے میں ڈالنا ہے تو اس وقت جب تک آپ کیاں مطلب ایک فضاء نہ بنے لوگوں کی اور آپ کی مجورٹی مطلب اس بات پر بحث نہ کر لے کہ ہاں یار ہمیں انہیں کرنے سے تسلیم کرنے سے فائدہ ہے یعنی میں کہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ابھی پانچ دس سال تو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے پیشن میں نہیں کہ کر سکے آہ شکریہ فاروقی صاحب صاحب شکریہ وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پہ امریکہ سے موجود تھے اور آہ دورہ ہے وزیر آدم کے یو این او کے دورہ کے حوالے سے اور اسرائیل میں جو ڈیلیگیشن پاکستان گیا ہے اس حوالے سے وہ اپنا موقف آہ امریکہ میں ہوتے ہوئے پاکستانیوں کے جو سوچ ہے اس کے حوالے سے وہ آگا کر رہے تھے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں جس طرح سے فاروقی صاحب نے کہا کہ شاہد دس سال لگ جائے یا پاکستان کے عوام کا جو ایک بڑا پریشر ہے جس کے وجہ سے کوئی بھی حکومت میں اتنی امت اور جرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ فوراً اسرائیل کو تسلیم کر لے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان میں گورنمنٹ چینج ہوئی اور جس طرح سے اس ملک کے اندر مگائی دن با دن بڑھتی جاری ہے بیروزگاری دن با دن بڑھتی جاری ہے سلاب کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے سلاب کی وجہ سے جو لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں پاکستان کا ون تھڈ علاقہ متاثر ہے عوام متاثر ہے اور پریشانیوں میں ہیں اور دیگر جو علاقے جہاں پر وہ ہے وہ بھی معاشی طور پر پریشانی آئے ہیں اور لوگ ڈیوائیڈ ہیں لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ایسی سلطحال کے اندر میں یہ سمجھتا کہ عوام کوئی بڑا اتجاج یا بڑی سلطحال کے پر اس اقدام پر سامنے آئے اور اسرائیل کے حوالے سے مذہبت کرے اور حکومت کو پیشے ہٹنا پڑے یہ ایک ڈر و خوب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کو نہیں ہے اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس ترقی سے کیانا میں ہم تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور جو یہ ڈیلیکیشن گیا ہے نصیم اشرف کی کیا ہے میں نصیم اشرف کے بارے میں بتا دیا چلوں کہ نصیم اشرف اس سے پہلے کرکیٹ بورٹ کے چیرمن رہے ہیں اور انہوں نے کرکیٹ کا ایسی تیسی کر دیا پاکستان کرکیٹ کی اور اس کے بعد وہ جنب اشرف کے ٹائم میں وزیر بھی رہے ہیں وزیر مملکت بھی رہے ہیں اور اس وقت ان کی یہی کوشش تھی اس وقت بھی اسرائیل کے حوالے سے بڑی چیزیں سرگرم ہوتی تھی اور بڑی چیزیں سامنے آتی تھی کہ شاید آج یہ ہونے والا ہے کل ہونے والا ہے اصل میں جیسا فاروقی صاحب نے کہا کہ وہ یو ای نے بھی تصریم کر لیا ترکی پہلی تصریم کر چکا ہے اور دیگر اسلامی مالک بھی اس کے وہ ہے اور مگر مسئلہ یہ ہے کہ سب سے مین جو ہے پاکستان ان اسلامی مالک میں واحد ایٹوی قوت رکھتا ہے اور دنیا میں چھتے چھے جو مالک ایٹوی قوت رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں ان میں سے پاکستان بھی یہ ہے تو یہ جو تسلیم کرنے والی بات ہے یا تو اس سے اب سب سے جو خطرہ ہے وہ یہ ایٹوی طاقت کا ہے جس کو وہ اسرائیل ختم کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کبھی پاکستان کے پاس ایٹوی اتیار نہ ہو کیونکہ اسرائیل کی اگر ہم اور یہودیوں کی اسٹوری ہم دیکھتے ہیں ماضی سے لے کر آج لگ تو وہ ہمیشہ پاکستان مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں یہ ایک تاریخ ہے اب اور جہاں پر وہ قاضب ہے فلسطین وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے روز بمباریاں ہو رہی ہیں روز مسلمان فلسطینی مارے جا رہے ہیں تو اس میں پاکستان کو اپنا محصر کرنا رضا کرنے کے بجائے اسرائیل پہ ڈیلیکیشن بیچ کے اسرائیل کی حبائیت کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے اور فاروقی صاحب نے یہ کہا کہ جس طرح کی اسرائیل سے ٹیکنولوجی لی جا رہی ہے یا مختلف چیزیں ہیں تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل تو پوری دنیا میں اپنی ٹیکنولوجی اور اپنی چیزوں سے وہ دنیا بھر کے ممالک میں چھایا ہوا ہے قاضب ہے اور دنیا اس کی متاج ہے مگر ہمارے پاس آفشلی طور کے پر یہ تمام چیزیں اسرائیل کے ساتھ رابطوں میں نہیں ہے ابھی جب آپ وٹسپ کال کی ریکارڈنگ کی بات جو آ رہی ہے یہ صرف ٹیکنولوجی جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے اور اب یہ بھی ستنے میں آیا کہ کچھ ٹیکنولوجی جو اس طرح کی ہے وہ پاکستان کو دی گئی ہے تو لازمی ہے جس نے بھی یہ ٹیکنولوجی دی ہے کیونکہ ایسی کالے ریکارڈ ہو کر منظر آپ میں آ رہی ہیں جب ٹیکنولوجی صرف اس اسرائیل کے پاس ہے تو جب ایسی ٹیکنولوجی کو ہم لے رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں تو لازمی ہے ان کو بہت سی چیزوں کی یقیدانی بھی کرائی گئی ہوگی کہ کیا چیز ہے اب ایک قاذب ہے ایک ایک میں اس پہ ایک عام مثال دوں گا کہ ایک شخص زمین پہ کسی دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے اور اپنے گھر اور اپنے مکہ فیملی کو آباد کر دیتا ہے تو اس کو آسپوروس یا اس کو کیا نامے اداروں کو تصمیم کر لینے سے جو ہے اس کو قانونی حصیت دینے سے کہ یہ اس کی ملکیت ہے یہ ایک سرسر دھوکہ اور نقصان ہے تو اگر ہم جو ہے جس طرح سے بات کرتے ہیں تسلیم کرنے کی حوالے سے بات کر رہے ہیں اپنے مفادات کی حوالے سے اور ملک کے مفادات کے اگینسٹ کیونکہ اسرائیل کبھی پاکستان کا دوست نہیں رہا اور یہاں تک کہ مسلمان دنیا بر میں جاں بھی مسلمان ہیں وہ یعودی ان کے دوست نہیں ہیں اور قرآن پاک میں بھی بار بار کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہیں یعودی تو جبکہ وہ ہمارے طرح حلال کہاتے ہیں ہماری عبادت میں وہ سب سے آگے ہیں تمام چیزیں ہیں اب یہاں پر مذہبی جو علماء یہ جو سلسلہ ہونے جا رہا ہے تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ آئینہ والے وقت میں مذہبی جو وہ بڑے علماء ہیں وہ فتوات جاری کر دیں گے کہ اسرائیل کو تصریم کرنا جائز ہے اور کوئی بلنے گا نہیں ہے کہ ہمارا میڈیا بھی اسی حوالے سے کیونکہ دنیا بر کے میڈیا پر جو قبضہ ہے وہ یعودی ہوگا ہے اور وہ اپنے کرونا میں آپ دیکھ لیں میڈیا کے ذریعے یعودیوں نے پورے کیانا میں دنیا کو بلوک کر دیا دنیا کی سوچ تمدیل کر دی تمام چیز کر دی تو اور سب سے زیادہ جو کردار جو برین واش کا ہے اور انسان کی سوچ کو تبدیل کرنے کا جو کردار ہے وہ میڈیا کا ہے اور وہ جس طرح سے بھی چاہے کیانا میں اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو لوگ اکور سچ کی بات کریں گے وہ ان کے خلاف یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کرونا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو کیانا میں میں اپنی بات کرتا ہوں میرے اپنے پروگرام سے جو کرونا میں واضح تو تمام چیزیں ہم نے اوپن نہیں بتائی کہ یہ ساجش یودیوں کیے اور بلگریس کیے اور تمام پروگرام میرے بھی بلوک کر دی گئے ہیں آنشلک ڈیلیٹ کر دی گئے ہیں اور وارنگ جاری کر دی گئی تو ایسے حالت کے اندر ہے ایسا ہی ہوگا اور اطلاع دیئے بھی ہے کہ اس میں کچھ صافی بھی موجود ہیں اس وزٹ میں اور خاص طور پر کچھ کرانچی کے صافی کا بھی ذکر آ رہا ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر اس کی کیا تمام اور جو آپ کے نصیم اشرف صاحب ہیں ہمیشہ سے متنازہ شخص سے درہے ہیں ہمیشہ سے وہ ملک دشمنی جب بھی ان کو کوئی پاکستان میں مصد دیا گیا ملک دشمنی پر ہوتا رہے ہیں چاہے وہ جرم اشرف کے ٹائم میں وزیر مملکت رہے ہوں یا وزیر رہے ہوں یا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرکٹ بارڈ کے چیئرمنٹ جو ان کے ترکیہ کار تھا اور وہ امریکہ میں مقیم ہیں امریکی اور یعودی لوبنگز کے لیے وہ کام کر رہے ہیں تو ایسے حالت کے اندر جب ہم یہ ساری سلطہ حال دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی شک و شبات پیدا ہوتا ہے کہ صاحب کا حکومت کو جو ختم کیا گیا جس میں امریکہ نے جو مہنی کردادہ کر رہا تو اس کے پیجے یہ یعودی لفیم سے جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے کہ اس سے یہ کام لیا جائے آپ یہ دیکھیں نا کہ تمام ابھی جیزا ایمی فاروقی صاحب نے بتایا کہ امریکہ میں لوگ نیو یارک میں پوچھنا شروع ہو گئے پورے امریکہ سے پاکستانی اور وہاں پوشٹر اور بینر آویزہ کی گئے ہیں کہ موجودہ وزیراعظم کے خلاف تو یہ کیا ہے اور یہ کیا یہ ایک رییکشن ہے نا کہ موجودہ وزیراعظم یا موجودہ گورنمنٹ کو تسلیم نہ کرنا اسی کے ساتھ ہی وقفے بھی چلتے ہیں وقفے بعد پھر ہم آذر ہوں گے اور اپنا سلسلہ یہاں سے شروع وقفے بعد پھر آذر ہوئے ہیں اور وائی سے اپنا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جانسے سلسلہ ختم کیا تھا کہ جس طرقے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اسرائیل میں جو پاکستانی جو وفت گیا ہے اور میں چند صافی بھی ہیں اور کرانچی سے بھی کسی صافی کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں اور وزیراعظم اس وقت جس طرقے سے یونوں میں سپیچ کرنے کے لیے ایک بڑے ڈیلیکیشن کے ساتھ موجود ہے اور وہ ستمبر کو ان کو سپیچ کرنی ہے اس سے پہلے ہی وہ بریقہ میں موجود ہیں اور جس طرقے سے جو پچھلے دورے گئے ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ برطانی میں بھی ان کو آخری رسومات میں کوئی خاص طور پر پرٹرگول نہیں دیا گیا ہے نہ ہی اہمیت دی گئی ملکہ کے آخری رسومات میں اور اسی طرقے سویٹ کانفرنس میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ان تمام بات سلطہ پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فول لائن پر سلامبات سے پاکستان فیڈل یونیو جنرلیسٹ کے پریزنٹ ہے پرویش شوکر صاحب موجود ہیں پرویش شوکر صاحب میری آواز سننے سر پرویش شوکر صاحب یہ جو وزیراعظم کا دورہ ہے ایسے حالت میں جبکہ پاکستان کا اور بڑی ملک سے مشکلات سے دو چاہ رہے تو آپ کیا سمجھتے کہ دورہ اہم تھا یا وزیراعظم کا پاکستان میں موجود کی لازمی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک روٹین کا دورہ ہے اور اس نے ہر سال جو بھی وزیراعظم ہوتا ہے وہ خطاب کرتا ہے جن سمجھتے ہیں کیونکہ سارے ممالک وزیراعظم آئے ہوتے ہیں وہ خطاب کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم نیا شباش شریف صاحب اپنے خطاب میں بیسے جنیاں کو متاثر کرتے ہیں کیونکہ خطاب پہلے بھی ہو چکا ہے اسلامو خوبیہ کا جس کے بعد انہوں نے پندرہ مارچ رکھا کہ اسلامو خوبیہ کے دن منایتا ہے تھا اب اس چیز کو آگے بناتے ہوئے نیا شباش شریف صاحب پشمیر کے بارے میں پلسکین کے بارے میں کیا موقف اختیار کریں گے کیا لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ کشمیر میں کس قدر مظالم ہو رہے ہیں اور روزانہ نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے عورتوں کی بہرمتی کی جاری ہے اور یہاں پہ کسی پاکستانی شاہفیت تو دور کی بات کسی ملک کے شاہفیت کو انسانی افرور کی تنظیم کو جانے کی جانت میں کیا اس اسیشو کو مزیدی آدم ہائی جائز کریں گے باقی جو ملاقاتیں ہیں وہ ایک روٹین کی ملاقات ہیں اس میں ہمیں امریکہ سے کیا حاصل ہونا ہم پہلے ہی ہماری سانس اکڑی ہوئے اور ہمارے آدھا ملک خلاب میں ڈوبا پہ ہم اس وقت ایک بیگر کنٹری کے طور سے رہ رہے ہیں تو پرانیشن نے بھی کہا کہ ہم بیگر ہیں تو ہماری کیا ویلیو ہوگی ویلیو ہوگی کہ ہمیں بھوکا مر جانا چاہیے لیکن پی کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ترہے اُس جانوں کا دورہ اس حد تک کامیاب رہے کہ وہ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک بہترین تاریخ کا بہترین خلاب ہے اور تین کروہ لوگ بے سہارہ بیچوں ہیں ان کے پیاسے بیچوں ہیں ان کے گھر بیگ ہیں موشی مر رہے ہیں ان کے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان سے بزور کئی مر جائے ہیں کچھ اور کے خوات بہترین ہیں تو اس اردحال کو بین فارمی دنیا کو کیسے بتاتے ہیں اور بین فارمی دنیا اس بات سے متاثر ہو کے ہماری کیا مدد کرتی ہے اگرچہ وہ محسن ممالک میں بندد کی ہے لیکن ہمیں اتنی مدد کی صورت ہے کہ ہم ان کو دوبارہ آباد کر سکیں جو بہت بڑا اقتصاد ہے اور اس نے سب سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا کوئی اکیلے حکومت یا کوئی اپوزیشن بے کام نہیں کر چکتی دوسری بات جو ہے کہ ہم ایک طرف تو پلسکین کی بات کرتے ہیں حکومت کو وضاعت کرنی چاہیے کہ یہ پاکستانیوں پر مشتمیر جو وفت پرائل گیا ہے یہ دوسرا وفت گیا ہے یہ کیا کہانی ہے حکومت کو عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے کیا حکومت کی حما پر وفت جا رہے ہیں یا حکومت کا ایسے کوئی تعلق نہیں پہلا جو وفت گیا تھا وہ بیارون ملک محسین پاکستانیوں پر مشتمیر پا جو وفت گیا اس میں چار پاکستانی چیئر مین بھی رہ چکے ہیں مشرف صاحب کے دور میں تو کیا ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں بیکن یہ بات تو عوام کو بتانا ہوگی اور عوام کو اعتماد میں رہنا ہوگا آپ کے اپنے شہد اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرنے فائدہ ہے یا نقصان ہے اسرائیل کو اگر پاکستان تسلیم کرنے جا رہا ہے تو اسے پاکستان کو نقصان پوجھے گا یا فائدہ جب تک فلسطین کا ایشو حال میں ہوتا تو ہمارا ستر سال سے موقف ہے کہ ہم اگر اسرائیل فلسطینیوں کو حق دیتا ہے ان کی حق کو تسلیم کرتا ہے پھر تو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی خرچ کی بات نہیں اگر وہ فلسطینیوں کو روز مار رہے ہیں ان کے بمباری کر رہے ہیں اور ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں بے شک عرب ملکوں میں اسرائیل کو تسلیم کیا ہے لیکن ہمیں فلسطینیوں کو بے سہرہ نہیں چھوڑنا چاہیئے یہ اسلامی ہمارے پاکستان دنیا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اور اگر اسرائیل ہمیں فلسطینیوں کو رائٹ دیتا ہے اور وہ اس کا انڈیا کے ساتھ ویسا تعلق نہیں کیونکہ انڈیا کو انہیں جدیت اتیار کیا جاتا ہے اور پھر اگر تسلیم کیا جاتا ہے تو کوئی حرث کی بات نہیں لیکن پہلے فلسطینیوں کو ہونے والے مظالم کو رکا جائے ان کے جو ملک حق ہے وہ دیا جائے انہیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے اور اسرائیل جو ہے انڈیا کے ساتھ اپنی پوزیشن تو کلیر کرے تو پھر تو بات ہو سکتی ہے لیکن ان سے عام چیزوں کو بائل آئے تاکھ رکھ کر وفت دینا میں نہیں سمجھتا حضر اعظم تو اس بات کے وضاعت کرنا ہوگی اور حکومتی سفتہ پہ اس کی وضاعت کرنا ہوگی تو اگر پی ایلو کو تصمیم کرتے ہیں اور ان کو ان کے ملک رائس دیتے ہیں تو پھر ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہمارا کوئی اسرائیل سے جھگڑا نہیں ہے ہم تو اسلام اور مسلمانوں کی خاطر اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات میں پھر ویش حضر جس حضر آپ نے جدید دور آپ پاکستان سے بھی کر سکتے تھے مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں آرہی میں نے کہا پھر ویش حضر صاحب کہ وزیراعظم پاکستان کا لازمی جانا جواب کہہ رہے کہ لازمی جانا تھا وہ تو پاکستان اب تو جدید ٹکنالوجی پاکستان پر بیٹھ بھی سپیچ جو خبر چپی ہے کوئی انتہائی قابل افسوس ہے کہ وزیراعظم صاحب بلاول بھٹو تو کم پیسوں والے اوٹر میں رہے ہیں وزیراعظم جو پنٹالیس ہزار آہ پنٹالیس سو ڈالر پر نائٹ کی اوٹر میں سٹے کیا جی جی اتنے ظلم کی بات ہے اور بلاول بھٹو سو ڈالر پر نائٹ سٹے کر رہے ہیں سابق وزیراعظم سابق وزیراعظم پاکستان پاکستانی ایمیسی میں قائم کیا تھا ہنہوں نے دیکھیں بات ہے جی ایک طرح ہم لوگوں سے مانگ رہے ہیں پاکست کلا رہے ہیں دوسرے طرح ہم آلہ اوٹلوں میں سٹے کر رہے ہیں یہ کہ وہ کسی کم تر ہوتل میں رہتے اور یہ لوگوں کو بتاتے کہ ہم غریب ملک ہیں ہم نشیبت میں ہیں ہماری مدد کر رہے ہیں آپ کس موں سے لوگوں چاہیں ہماری مدد کریں کیونکہ لوگ کہیں گے آپ اتنے مہنگ ہوتلوں میں سٹے کر رہے ہیں پورا وقت دیکھ جی آشکریہ پرویس شکر صاحب آپ نے حالت سے آگا کیا کہ وزیر آزب پاکستان بات بھی کر رہے تھے وزیر آزب پاکستان اتنے مہنگے اٹلوں میں قیم کر رہے ہیں اور اس کی بلاو بٹو اور آسیو علی زداری جو ہے وہاں پر کم خرچے کے اٹلوں میں اور ہم یہ بھی دیکھتے جب یو اے نے اجلاس ساتھ تو پاکستان کے ڈیلیگیشن اپنے خرچے پر رکھا ہوا تھا اور حضی آزب پاکستان ایمبیسی میں قیم پذیر تھے اور انہوں نے جتنے دن بھی وہاں قیم کیا ہم یہ دیکھتے ہے کہ تین دن اور چار دن پہلے وہ امریکہ کے الگ کی جا رہے ہیں اور دوسرا ہمارا پاکستان جو متاثر ہے سلاب سے اور وہ منتظر پاکستان کی امداد کی اب ایسے میں ہم یہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا مقدمات کس طرح سے لیں گے پہلو شکر نے بڑی ایک اچھی بات کی جب تک فلسطین کا مسئلہ ہے جب تک فلسطین میں مسلمانوں کا یہودی اور اسرائیل جو قتلہ عام کر رہے ہیں اور ایسے میں پاکستان کا جانا ایک عجیب بات ہے اور ہم یہ دیکھتے کہ پاکستان کے پاسپورٹ میں دنیا کے تمام ممالک کے شامل ہیں پاکستان کا پاسپورٹ استعمال ہو سکتا صرف اسرائیل کا نام نہیں آپ ٹیلی فون لائن جو ہے سرکاری لائن یا مبائل لائن آپ دنیا کے تمام ممالک کے اندر ملا سکتے کوڈز ہیں جب یہ تمام چیز نہ ہو نا موجود ہے تو وہ کس راستے سے قانونی غیر قانونی کس طریقے سے وہ موجود ہے اور شکر صاحب نے بھی کہ واضح ہونی چاہیے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس ترگیز امریکہ کے اندر شدید اتجاج ہے اور شدید فیڈل کورنمنٹ خلاف گصہ پائے جا رہے یہ بھی جو دنیا بر کے وفود آ رہے ہیں دنیا بر کے جو صدر اور وزار آزم سرور مملکت وہ پہنچ رہے تو ان کے اوپر کیا اثر پڑھنا یا پڑھے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہی فلسطین نے بہت بڑی امداد سلام حکومت کو بیجی اور ایسے حالت کے اور دوسری بات اس میں اہم بات جو شوکت صاحب نے کی وہ یہ بات تھی کہ اسرائیل اور بھارت ایک ہے اور بھارت اور اسرائیل ایک ہے تو اس سے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا ہے اور ہم یہ سمجھتے کہ جب بھی پاکستان نے اسرائیل کو تصریم کیا تو وہ جو بارڈر لائن ہے بارد اور پاکستان کی سب سے پیرس کو ترجیح یہ ختم ہونی چاہیے تو اب یہ دیکھتے کہ ایسی سلطہ حال کے حکومت کی جماعت جو مذہبی بھی ہیں سیاسی بھی ہیں قوم پرز بھی ہیں ملک دشمن بھی ہیں ان سب کے اتیاد سے یہ حکومت کو کس نے برکار رکھا ہوئے پاکستان یہ تو واضح طور پہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو امریکہ اور اس کے بھی یہ یودی لومنگ تھی مگر یہاں پر کس نے اس کو وہ رکھا ہوئے یعنی کہ سپورٹ دی ہوئے جبکہ چاروں صبح میں نہیں کشمیر بلستان میں گلگت میں نہیں اس کا وجود کئی نہیں اور جہاں بھی ہم جا رہے ہیں اس حکومت کے حوالے سے جہاں بھی ہم بات کی جا رہی ہے تو شرمدی کے سامنے جو ممالک میں موجود ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ پورے امریکہ سے نیو آرک میں پاکستانی جمع ہونا شروع ہو گئے اس حکومت فیڈل اور وزیر آزم خلاف تو کیا مہار میں ہمیں کوئی سلاب کے لیے امداد دینے کو تحار نہیں ہے ہمارے لیے پاس کوئی اس میں کیانا میں وزیر آزم کو لفٹ کرانے کو تیار نہیں ہے احسی سلطحال کے اندر اپنا ہی مزاق اڑھانا ایک بڑا ہی افسوس نا غمل ہے پاکستان میں سے بھی پہلے بھی کئی کریپٹ حکومت آئے حکمران آئے تمام چیزیں ہوئیں مگر جو سلطحال کا سامنا اس وقت موجود حکومت کو ہے اور اس فیملی کو ہے وہ کئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اور اگر ہم دنیا کی تاریخ پہ بھی نظر ڈالیں تو ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے کہ حساب کا حکمران کے ساتھ اور امیشہ عزت اور عزت اور احترام ہی ملائے اور عزت اور احترام ہی کی وجہ سے اس ملک کا بھی عزت اور احترام اور اضافہ ہوا ہے اب یہ فیصلہ یہ سوچ یہ تمام چیزیں جو ہے ذمہ دار ران کو سنجی چاہیئے عوام تو پسر ہی عوام تو کس قابل نہیں کہ وہ کھڑی ہو کر کچھ مطالبہ کر سکے یا فریاد کر سکے وہ مہنگائی میں اور اب بیماریوں میں اور جس تکیز اب سلاب آفت آئی ہے اس میں وہ زندہ لاش بنی ہوئے ایسی صورت کے اندر اب انہی کو سوچنا ہے جو یہ سب کھیل میں شامل ہیں اس کے ساتھ یہ اپنے مذہبان تصدق ہو رہی ہوئے اجازت دیجئے آئندہ فرم اہم ایشو کے سامنے آپ کے سامنے آزر اللہ حافظ